موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ملتان کا جان ڈریکٹر ایڈمن اینڈ فینانس پارکس اینڈ ہالٹی کرچل اتھارٹی گروبینہ کوسر نے سترہ ایک قانون کے تحت نئے تائنات ہونے والے ملازم کو برتی اور دو دیگر ملازمین کو توسیعی آرڈرز دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین ڈریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس پارک اینڈ ہالٹی کرچر اتھالٹی ملتان ربینہ کوسر نے سترہ ایک قانون کے تحت نئے تینات ہونے والے ملازم کو بھرتی کے آرڈرز دیئے اس کے علاوہ دو مالی حضرات میں مدد ملازمت میں توسی کے آرڈرز بھی تقسیم کیے اس موقع پر ڈریکٹر ایڈمن و فنانس ربینہ کوسر نے کہا کہ پی ایچ اے کے ملازمین کی پلاہ و بیبوت کے لیے تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں ملازمین کی مدد ملازمت میں توسی اور مستقلی سمیت تمام مسائل حل کر رہے ہیں انہوں نے ملازمین بھی اپنی ڈیوٹی ایسن طریقے سے سر انجام دے انہوں نے کہا کہ ریکاوری حد کو ملازمت بہتر بنائیں گے ریکاوری حد کو بہتر بنا کریں میکمہ کو اپنی پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں تحریک لبیک کے زیر احتمام محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس میں زلی امیر عظیم الحق ہانس نے کہا کہ شہدہ کربلا حضرت امام حسین کی عظیم قربانی نے رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ جاوید کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں جنید تارک تاریک لبیک کے زیر تمام محرم حرام کے حوالے سے اجلاس میں زلی امیر عظیم الحق ہانس نے کہا کہ شہدہ کربلا حضرت امام حسین کے عظیم قربانی نے رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ واجبیت کر دیا انہوں نے کہا کہ آج فرقہ واریت بحث اور شعار اسلام کے میں خلاف گفتگو کا سلطہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بہت خطرناک اور ملک کے لئے نقصان دے ہے علامہ خادم ملک حسین رزوی ملک و ملت کی خیر خواہ ہیں اور اسلام کے سچے سپائی ہیں تحریک ان کے حکم پر کام کر رہی ہے اور کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ طریقہ لبیک کے پلیٹ فارم سے مستحق لوگوں کی خدمت کا سلطہ بھی جاری ہے جبکہ تنظیم سادی میں مخلص اور جذبہ رکھنے والے افراد کو آگے لائے جائے گا محمد جنہ تاریخ این این نیوز لیا رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں شہر اور گرد نواح میں مصلہ دار بارشوں کا سلطہ جاری شہر اور نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے رہ گروں اور ازاداروں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات چانے گے غلام عباس کی اس ریپورٹ میں راجنپور محرم الحرام کے ایام میں شہر اور گردنوا میں محصلہ دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارش سے شہر اور دیگر نشئبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام اور اضاداروں کو عام دور افتمہ مشکلات کا سامنا راجنپور محرم والحرام میں شہر اور یہ دونوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شہر اور دیگر نشہبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام اور اضاداروں کو عام دو رفتوں میں مشکلات کا سامنا اور کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلہ میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں تغیانی آگئی سٹی شہر کے مختلف گلی محلوں، سرکاری دفتروں، چوراہوں اور روڈز پر خبر شامل کریں گے اوکارا سے جہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے زلعی مرکزی اہدہ داران کی سابق وزیر صحت پنجاب رانا اکبر ربانی کی ریائشگاہ پر اہم ملاقات ہوئی مزید تفصیلات چانیں گے ڈاکٹر نظر حسین کھنڈ کی اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ زلعہ اوکارا کے مرکزی اہدہ داران کی سابق وزیر صحت پنجاب رانا اکرام ربانی کی ریشگاہ پر اہم ملاقات ہوئی جس میں اہم عاملات زیر بیس آئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے مرکزی صدر رانا بشارت علی خان کی زندگی کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر کی جانے والی کعوشوں اور ملنے والی کامیابیوں سے متعلق پچھلے دونوں اخبارات میں شائع ہونے والا خصوصی اڈیشن رانا اکرام ربانی کو پیش کیا گیا اور راو عامر اسگر اور ان کی ٹیم نے رانا اکرام کو رانا بشارت علی خان کے کارناموں اور جد و جہد کے بارے تفصیلاً آگاہ کیا جسے سن کر رانا اکرام ربانی نے خوشی خوشی اور مسررت کا اظہار کیا اور ان کی مزید کامیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر رانا اکرام ربانی نے کہا کہ میں ہر وقت آپ کی ارگنائزیشن کے لیے حاضر ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ جیسے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں زلی صدر راو عامر اسگر کا کہنا تھا کہ رانا بشارت علی خان جو کہ تمام مسلمانوں کے وکیل ہیں ان کی سربرائی میں اکرام کی ٹیم مثالی کام کرے گی اور انسانیت کی فلاہ و بیبود کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھے گے پروفیسر رانا شاہ تنویر نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس عظیم پلیٹ فارم پر ہیں کہ جس کا سربرائی رانا بشارت علی خان ہے اور ان کی جد و جہد اور کارناموں کو اپنانے کی کوشش کریں گے بعد ازان جلی عہدداران عامر چودری عدیل چودری علی زبیر محمد مدسر شاہد بلو اور محمد زفر نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی خدمت کے لیے ہر دم کوشش ہے اور ہم اپنے لیڈران بشارت علی خان رانا غلام نبی اور رانا مدسر لنگا کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اپنی اکارا ٹیم کی کار کردگی میں دن بہ دن بہتری پیدا کریں گے اور منفرد کام کریں گے رکھ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں ووٹ نہ دینے کا رنج مقامی باثر شخص کی اما پر ہلکہ پی پی دو سو اٹھتر کھک موڑ کے مکینوں کا چالیس سالہ قدیمی راستہ پانی چھوڑ کر بند کر دیا گیا اہلیانے علاقہ سراپہ احتجاج رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ ادو کا نوائی علاقہ کھک موڑ پی پی دو سو اٹھتر کے مکینوں کا جینا محال ہو گیا چالیس سال قدیمی راستہ گھرے کھوڑ کر اس پر پانی چھوڑ کر بند کر دیا گیا لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں راستے سے گزرنے میں تشواری کا سامنا مریضوں کو ہز پتالے جانے میں دکت کا سامنا رہتا ہے اہلیان علاقہ کے مطابق پولیس پر بھی سیاسی دبا ہوا ہے متاثر افراد نے مرگا بن کر احتجاج بھی کیا اہلیان علاقہ کا کہنا تھا کہ ان کا راستہ بحال کروا جائے خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں تھانا صدر کی حدود میں محرم الحرام میں 78 مجالس جبکہ 32 جلوز پرامد ہوں گے ایس ایچو تھانا صدر پسرور عمران سلطان کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالت سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے مزید تفصیلات جانیں گے علماس بیک کی اس ریپورٹ میں محرم الحرام کے پہلے عشرے میں تھانا صدر پسرور کی حدود میں کل 78 مجالس کا انقاد کیا جائے گا اور 32 جلوز نکالے جائیں گے ایس ایچو تھانا صدر پسرور عمران سلطان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہو بتایا کہ تھانا صدر پسرور کی حدود میں کل 78 مجالس ہوں گی جن میں کیٹاگری بی کی دس اور کیٹاگری سی کی اٹھارٹس مجالس ہوں گی اور جلوز میں کیٹاگری بی میں آٹھ اور کیٹاگری سی میں چوبیس جلوز نکالے جائیں گے جلوز اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے اے ایس ای اور دس کانسٹیبل تینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹا جا سکے ہمارے پلیس کے جوان امام بارکوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں میں خود بھی امام بارکوں کی سیکیورٹی کے اتظامات کی نگرانی کر رہا ہوں ماری پوری کوشش ہے کہ محرم الحرام کا شراب پور امن گزرے ہم شرپ سند اناثر کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے ہر شہری کے جانو مال کی فاضد کرنا ہماری اولین فرائز میں شامل ہے ہم کسی بھی صورت اس سے غافل نہیں ہو سکتے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علماس بیگ اے این این نیوز پسرور رکھ کریں گے میلسی کا جہاں پولیس تھانہ مطرو کی کاروائی وحی کلچوری اور نوصر بازی گینگ کے ریکارڈ یافتہ اشتہاری تین ممران گرفتار کر کے بائیس لاکھ تیس ہزار مالیتی مال مصروع کا برامت کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو اسی سلسلہ میں میلسی پولیس تھانہ مطرو نے کاروائی کرتے ہوئے سرکہ بل جبر و نوصر بازی سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث حسنین اور فلنگڑی گینگ کے تین ممران حسنین اقبال اور مزر کو گرفتار کر کے بیالیس لاکھ تیس ہزار مالیت مال مصروع کا برامت کیا جن میں ایک گاڑی تین قیمتی موبائل مٹسیکل و نکتی شامل ہیں ملزمان منچناباد لاہور کہرورپکہ اور میلسی سرکل کے مختلف علاقوں میں وارداتے کرتے تھے جن سے چھ مقدمات ریس ہوئے ملزمان صاحب کا ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری تھے اور گاڑیوں کو رینٹ پر حاصل کر کے راستے میں ڈریوروں کو نشہ آور چیز پلا کر بہوش کر دیتے تھے اور لوٹ مارک کر فرار ہو جاتے تھے جس پر ڈی ایس پی میلسی نعیم عباس کی سربرائی میں ایس ایچو مدرو رائے محمد اکرم ٹی ایس ای محمد قاسم خان اور ای ایس ای مسعود صادق پر مجتمع خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جنہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان سے مال مسروکہ کی ریکارڈ ریکبری کو بھی یقینی بنایا علاقہ کے لوگوں نے پولیس کی اس کارکردگی کو سراہا اور خیراج تحسین پیش کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد احمد مٹھو اے این این نیوز میلسی میلسی سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں پولیس سنارہ والی گلی کچھا کوٹ والی میں کئی ماہ سے سیوریج لائن بند گندے پانی کے جوہر وجود میں آگئے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ انتظامیہ خاموش تماشائی بند کر رہ گی ریپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو سیوریج لائن بند ہونے سے کئی محلوں کی گلیوں میں اکثر پانی جمع رہتا ہے بارشوں میں تو یہ علاقے پانی میں ڈوب جاتے ہیں جس سے ان اہم شہرہوں کے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس علاقے کے مکین شدید اضیعت میں مبتلا ہیں میسپل کمیٹی کے حکام سیوریج لائنوں کا بندس کا مستقل حل کے بجائے اکثر عارضی حل سے بھی پریزہ نظر آتے ہیں بارہ توجہ دلوانے کے باوجود ڈیپٹی کمیشنر ویہاری بھی میلسی انتظامیہ کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں کیونکہ کاغذی کاروائی اور فوٹو سیشن تک محدود کر کے انہیں سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے عوامی و سواجی حلقوں نے علاقہ کام سے اس شہر کے اہم مسئلے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد احمد مٹھو اے این این نیوز میلسی پسرور و گرد نواہ میں مسلہ دار بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ندین آلوں کا منصر پیش کرنے لگی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ اے این این نیوز علماز بے جی علماز بے ایک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پسرور و گرد نواہ میں موصلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے دوسرے روز بھی جاری تیز بارشوں کی وجہ سے ان شیبی علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے اندرونے شہر میں بھی سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بند گٹر ابلنے لگے جس کے باعث میوسیپل کمیٹی کے دفتر سمیت غلہ منڈی روڈ مینک چیری روڈ گدام روڈ اور دیگر محلوں میں کھڑا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ ان موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے نالا ڈیک میں تگیانی کا خدشہ ہے اس وقت نالا ڈیک میں درمیانے درجے کا سلاب ہے اور اگر بارشوں کا اسی طرح سلسلہ کچھ روز جاری رہا تو نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سلاب آ سکتا ہے جی علماس پہ ایک آگاہ کرنے کا شکری آگے بڑھیں گے اور اکھ کریں گے بکھر کا جہاں ملک بر کی طرح تحصیل دریہ خان کے قبرستانوں میں بھی لوگ نے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی شہری قبروں کی لپائی مرمت صفائی ستھائی اور قرآن خانی میں مصروف نظر آئے مزید تفصیلات جانیں گے محمد حاشم انساری کی اس ریپورٹ میں محرم الحرام میں جہاں ایک طرف مسلمان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہیں دوسری جانب ماہ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی شہر خموشہ کی رون کے بھی بحال ہونے لگیں محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں ہر سال شہری قبرستان کا رخ کرتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر عصال سواب کے لئے قلخانی کرنا قبروں کی مرمت کچھی قبروں کی لپائی اور صفائی ستھائی کی جاتی ہے کچھ ایسے ہی مناظر بھکر کی تحصیل دریہ خان کے قبرستانوں میں بھی دیکھنے میں آئے جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگ اپنے عزیز و اقارب کی آخری آرام گاہوں کی صفائی ستھائی مرمت اور کچھی قبروں کی لپائی کرتے نظر آئے حالیہ بارشوں کی باعث کچھ قبریں جو منہدیب ہو چکی ہیں ان میں سے کچھ کے عزیز و اقارب تو مرمت کر چکے ہیں جبکہ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن کے مقین تحال اپنے پیاروں کی راہ تکتے نظر آتے ہیں یوں تو سارے سال ہی لوگوں کا اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینا ان کے عصال سواب کے لئے قرآن خانی کرنا معمول ہوتا ہے مگر خاص محرم الحرام کے مہینے میں لوگ قبرستان کا رخ اس لئے بھی کرتے ہیں کہ چودائے کربلا کی یادوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں سے جدائے کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی دیکھ بھال میں مصروف نظر آتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حاشم انساری جسیق بیارکیف این ای نیوز بککر رکھ کریں گے عسانپور کا جہاں چاچنہ شریف روڈ پر موٹ سائیکل حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں صداقت علی چاچنہ شریف روڈ پر ایکسیڈنٹ ایک ہی خاندان کے تین افراد زخمی خبر شامل کریں گے کہہ روڈ پکا سے جہاں محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہ کسر سجاد نور شاہ گلانی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر بستی نمہ وادی حسین رند جادہ میں مجالس ازا جلوس کا سلسلہ جاری علم اکرام و ذاکرین نے فضائل محمد آل محمد اور مسائب شہدہ کربلا بیان کیے رپورٹ کر رہے ہیں سنین خان رند محرم الحرام شروع ہوتے ہی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کہہ روڈ پکا میں بھی گام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کے مسائح بیان کرنے کے لئے کہہ روڈ پکا میں بھی امام بارگاہ کسر سجاد نور شاہ گلانی اور امام بارگاہ شاہ خرصان امام بارگاہ جاگیر علی اکبر بفتی نمہ اور وادی حسین رند جادہ تحصیل بھر میں مجالس ازا کا سلسلہ جاری ہے علم اکرام اور ذاکرین میں سید عظیم الالی آس سید ذین العابدین بخاری سید مردان علی اور سید ذین العابدین گلانی نے فضائل محمد اور آل محمد پر روشنی ڈالی اور شہدہ کربلا کے مسائح بیان کیے مجالس ازا میں شرکہ کی طرف سے سینہ کوبی بھی کی گئی اس موقع پر لودھرہ پولیس اور کیرورپکہ پولیس کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنان خرند اے این اے نیوز کیرورپکہ رکھ کریں گے بکھر کا جہاں ڈی پیو کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاقہ ڈی سی او سید موسا رضا اور رینجر افسران کے حمرہ محرم الارام کے حوالے سے بحل کے مرکزی جلوسوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا مزید تفصیلات جانیں گے محمد حاشم انساری کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو بکھ کر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاقہ ڈی سی بکھ کر سید موسا رضا کے حمرہ بحل کے مرکزی جلوسوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا یوم آشور قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح بکھ کر میں بھی بڑے جلوسوں کا انعقاد شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں بکھ کر کے نواہی علاقہ بحل میں سات محرم الارام کی مناسبت سے جلوس نکالا گیا جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پیو بکھ کر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاقہ نے ہمراہ ڈی سی بکھ کر سید موسا رضا اور رینجرز آفیس ران نے بحل کا وزٹ کیا ڈی پیو بکھ کر نے لائی سائنس داران جلوس سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے بات چیت بھی کی ڈی پیو بکھ کر نے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ملحقہ رستوں اور گلیوں کا معاینہ بھی کیا اور ڈیوٹی پر معمور اہلکاران سے بات چیت بھی کی امن و اہمان کے قیام اور تنازعات کے تدارک کے لیے جلوس کے ہمراہ منتظمین جلوس ممبر کور امن کمیٹی ممبران تاجران بھی موجود تھے ڈی پیو بکھ کر تمام سماجی شخصیات سے ملے اور امن اہمہ کے قیام کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا جلوس کے روٹس کی مکمل مانیٹرنگ کیمرو کی مدد سے کی جا رہی ہے جبکہ زیلہ بکھ کر کی مجموعی صورتحال سے باخرار رہنے کے لیے کنٹرول روم میں بھی قائم کیا گیا ہے جلوس کے روٹس پر لگے تمام کیمرو کو چیک کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر شرنگیزی نفرت انگیز تقاریر تصاویر اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کے لیے دینے والے اناثر کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی اور ملک کی امن و سلامتی پر کوئی سمدوطہ نہیں کیا جائے گا مزید ڈی پیو بکھ کر کا کہنا ہے کہ بکھ کر ایک پر امن زلہ ہے یہاں پر لوگ بھائی چارہ کی فضاء کو ہمیشہ سے اہمیت دیتے آئے ہیں کچھ سرپسند اناثر زلہ کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں ایسے اناثر کو زلہ کا امن قطن خراب نہیں کرنے دیا جائے گا عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ اچھا شہری ہونے کے ناتے اپنا فرض نہیں بھائیں سوشل میڈیا پر فتنہ انگیز مواز سے خود کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں آپس میں بھائی چارے کی فضاء کو برقرار رکھیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آشی منصاری لسٹک بیورا چیف این اے نیوز پکر خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس نے بین العزلہی منشیات فروش جوڑے سمیت تین ملزمان کو چودہ کلو گرام سے زائد منشیات سمیت گرفتار کر لیا مزید احوال بتا رہے ہیں عبدالسطار نیازی جی بالکل پولیس سمیت تین ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے چودہ کلو گرام سے زائد منشیات برامد کی گئی منشیات سمگلر جوڑے محمد آویس کے قبضہ سے سات کلو گرام چرس جبکہ اس کی بیوی فاطمہ آویس کے قبضہ سے ایک کلو دس گرام ہیروین برامد کی گئی ایسے چو میاں عمران آباس نے بتایا کہ گرفتار بین العزلہی منشیات سمگلر میاں بیوی کا تعلق زلال انکانہ سے ہے ایک دیگر کا وائی میں پولیس نے ملزم شاید حسین سے چھے کلو پانچ سو گرام افیون برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے کا انکشاف کیا ہے جن کے انکشاف پر دیگر سہولتکاروں اور ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا رکھ کریں گے اسلام آباد کا جہاں اگاہی مہم برائے پبلک ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں نمائند آئین این این نیوز فیصل عباسی ٹرانسپورٹرز سے گفتگو کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے اوورال آگاہی مہم کے حوالے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو چونکہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ پبلک سٹاپ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مسائل ہیں چونکہ ٹرانسپورٹرز کے لیے مسائل نہیں ہیں لیکن مسافروں کے لیے مسائل ہیں یہاں پہ چونکہ وہ آپ دیکھ لیں کہ صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ازراعت ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے گاڑیاں پروپر سٹاپ پہ وہ کھڑی نہیں کرتے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو پروپر اپنے ٹرانسپورٹر سے سٹارٹ کریں گے اگائی فرام کرنے کے بعد ہم جو بھی ہمارے اپنے اندر خامیاں ہیں کمیوں کو طائعیاں ہیں ان کو دھور کر کے ہم عوام کو بہتر سفری سوالیات دے سکیں بیسک ہمارا موٹو تو یہ تھا دوسری بات اگست کے حوالے سے تھی کہ اوورال بھی ہمارے ملک میں جہاں بھی جائیں تو ٹرائفک کے بے حد مسائل ہیں تو پورے ملک میں چونکہ ٹرائفک کا مسئلہ جو ایسا مسئلہ ہے کہ پورے ملک میں غریب امیر چھوٹا بڑا منس کے ہر بندہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ چونکہ اگست کے مہینے میں کافی یہ ہم نے اپنی استعداد کے مطابق جو بھی تھی ہم نے وہ مہیم چسٹارٹ کی چلائی اس میں جو ہمارے دوسرے طبقات کے لوگ ہیں تاجران ہیں سیول سوسائٹی کی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تاون کیا مریبین بھی ہم نے اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس جو بنیادی ضرورتوں کا یہ فقدان ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنے دو قدم آگے آکے اپنا مصبت کردار ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مسئلہ ہیں یہاں خاص کر کے بارہ کوہ میں کہیں گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہوتی سٹاپوں پہ یا پارکنگ نو پارکنگ کی جگہ اتنی ریڈی ہیں اور گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ سٹاپ پہ بھی ہمیں گاڑی کھڑے کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے اگر وہاں ہم باہر گاڑی کھڑے کریں تو ہمارا چلان ہوتا ہے یہ ہمارا مسائل ہے کہ یہاں ہمارے لیے انتظامات کیا جائیں جہاں سٹاپ ہیں وہاں پہ گاڑییں کھڑی کریں انہیں کی جگہ اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے بے شمار مسائل آپ دیکھا جائے یہ رش دیکھ لیں آپ یہاں پہ لوگوں کا مجمع ہے اور کبھی کبار تو ٹرائفیک کتنی بلاگ ہو جاتی ہے کہ گاڑیوں کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا اور بعض اوقات انسان جو ہے اپنے مسائل میں ہوتا ہے کوئی اسپیٹل جا رہے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو وہ فس جاتے ہیں ایسے فستے ہیں کہ بجارے بس وہیں فسے کے فسے رہتے ہیں اور دوسرا یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ ٹوٹے روڈوں کی یعنی نظام سارا فرصود ہے تو اس کی اصلاح کیسی کی جائے جیسا کہ یہ اگائی مہیم برائے پبلک ٹرانسپورٹ تو اگر یہ کوشش کریں اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ کیسے جو ہے اس نظام کی اصلاح کی جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے لیے انتہائی فائدہ ہو گجر خان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں تھانا مندرہ کی حدود سے اغواہ ہونے والے نوجوان کی لاش ایک ماہ بعد گرفتار ملزم کی نشاندہی پر برامت کر لی گئی رپورٹ کر رہے ہیں عبدالسطار نیازی اگر تھانا مندرہ کے علاقہ چہاری دولائل سے لاپتہ ہونے والے پچیس سالہ حمزہ نامی نوجوان کی لاش مصہ کا سوال آئل فیلڈ کے قریب سے ملزم کی نشاندہی پر برامت کر لی گئی حمزہ نامی نوجوان عید سے دو یوم قبل لاپتہ ہوا تھا جس کے اغواہ کی رپورٹ تھانا مندرہ میں لواحقین نے درج کرائی تھی چند یوم قبل یاسر نامی ملزم کو مقدمہ میں گرفتار کر کے اب تفتیش عمل میں لائی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ حمزہ کو اسی نے قتل کیا ہے جس کی نشاندہی پر جیٹی روڈ مصہ کا سوال آئل فیلڈ کے قریب سے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو برامت کیا گیا ذرائع کے مطابق افسوسناک واقعہ غیرت کے نام پر پیش آیا ڈی ایس پی سرکل گجر خان ذلفکار علی خان کے مطابق ملزم واقعہ کے بعد کراچی فرار ہو گیا تھا جس کو کافی محنت کے بعد گرفتار کر کے تفتیش عمل میں لائی گئی اور لاش کو برامت کیا خبر شامل کریں گے لیہ سے جہاں کروڑ لالی سن میں سات محرم کا جلوس المعزول جناح امام بارگاہ حسینیہ سے برامت ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں جنیت تارک مولد بھر کی طرح کروڑ لالی سن میں بھی سات محرم امام کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامت ہوا جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے ساکت انتظام کیے گئے تھے جلوس میں عزداروں نے علم عباس اٹھا رکھا تھا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا جلوس ہیں اس میں ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ ہمیں عبادت ہے ہماری عبادت کرتے ہیں امام حسینیہ اسلامی جو کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لئے اسلام کو بچانے کے لئے یہ ہمارے لئے بہت بڑا میسید پیغام ہے جو انشاءاللہ اللہ کا قیامت جو ہے یہ قائمت آئندہ ہے ایمرا ٹیم کے امرا محمد جنیت تارک این این نیوز لیا رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب انعام غنی کی آمد مہرم الحرام میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس راجنپور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب انعام غنی کی آمد مہرم الحرام میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ راجنپور سے ملحقہ بلوچستان اور سندھ کے راستنپال سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات نو اور دس مہرم الحرام کو مرکزی جلوز کی گزرگاہ اور مجالس کی جگہ کا دورہ سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے ایڈیشنل آئی جی پر ساؤت پنجاب انعام غنی راجنپور پہنچ گئے زلہ بھر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے جلوز کے رورز کا مہنہ کیا بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر بارڈر ملتری پولیس اور پنجاب پولیس کے جوانوں کو سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات کیے مختلف امام بارگاہ کا دورہ کیا آمن کمیٹی کے ممران سے ملاقات کی علماء کرام کی کابشوں کو سراہا اور سیکیورٹی صورتحال پر ڈی پیو راجنپور کی کارکندگی کو تسلیب اچقرار دیا ان کا کہنا تھا کہ راجنپور میں دیارہ سو سے زائد اہلکار محرم الحرام کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے موک اکسر سائد بھی کرائی گئی اور آمن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے ہر ممکن وسائل بروے کار لائے جائیں گے علام ابباس این این نیو ڈسٹگراج خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے جہاں متعدد مقدمات میں ملوث بدنا میں زمانہ شراف فروش ساجد عرف بکرا نے شراف فروشی سے توبہ کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ میرا نام ساجد عرف بکرا ہے اہل بلاد کا ریاشی ہوں میں شراف فروشی کا دندہ کرتا تھا میں اتقار ملوثانی صاحب پر پیش ہوا ہوں میں یہ دندہ چھوڑ رہا ہوں میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آج کے بعد یہ دندہ نہیں کرتا اگر دیجی خان شہر کے اندر میرا کوئی کہہ دے ساجد عرف بکرا شراف کا کام کر رہا ہے اتقار ملوثانی صاحب مجھے جو سزا دیں گے میں بکتنے کے لئے دیار ہوں میں اتقار ملوثانی صاحب کا شکر بزار ہوں انہوں نے مجھے بڑایا اور اس کام کا چھوڑنے کا باقی جو لوگ ہیں ان کو یہ میسیج کرتا ہوں اتقار ملوثانی صاحب پر پیش ہوایں اور اس دندہ کو چھوڑیں ضرورتا جی میرا یہ میسیج ہے پورے شہر کے لئے میں نے پہلے بھی میسیج دیا تھا میں ایک دعا پھر میسیج دے رہا ہوں کہ بی جی خان شہر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ باثر ہے اس پہ قانون کی گرفت نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے ایک دعا پھر میسیج دے رہا ہوں جس میں جتنا چیخنا ہے چیخ لیں ایک بندہ بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک ادھر ہوں منشاہ فیروشی سوشل کرائم سے بہت زیادہ ہے باہت نہیں آئیں گے کروائی ہوگی کروائی کر رہے ہیں اور آپ کو سخت سخت صدا دیں خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ annhd.tv کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان